تھوڑا سا روشنی ضرور ڈالوں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ بلوشتان میں کوئی چار پانچ ماس سے زیادہ ہو چکا ہے جب یہ شروع ہوا یہ پارلیمنٹ جب وجود میں دوہزار اٹھارہ میں آئی تو شروع میں ہمارا بیس مبایسہ ایسی بات میں چل رہا تھا کہ بلوشتان میں ایک بہت بڑا خوشحالی کا سلسلہ چل رہا ہے جس نے لوگوں کو بڑا متاثر کیا ہے اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ہمارے کچھ آنریبل ایسے میمبرز تھے اور انہوں نے باقاعدہ مجھے خود کہا کہ جام صاحب ہمیں یاد ہے کہ ہمارے علاقوں میں کچھ ایسے درخت آپ سمجھ لیں یا ایسے کچھ طریقے کار کے پودے ہوتے ہیں جو کبھی خوشحالی میں خوشک نہیں ہوتے ہیں ہم نے ان کو کبھی خوشک نہیں دیکھا لیکن اس خوشحالی میں ہم نے ان کو بھی سوکتے ہوئے دیکھا ہے اور اس سلسلے کا جب یہ سارا طریقے کار چلا اس وقت ہمارے منسٹر جناب سلیم خوشحال صاحب تھے اور ہمیں یاد ہے کہ بلوچستان میں اس ٹائم ایک ایمرجنسی بھی ڈیکلیئر کی گئی کابینہ کی طرف سے بھی اپوزیشن نے بھی ایک بہت بڑا اس بھی بات کی کہ اسیملی کے فلور ویبی کے گمٹ آف بلوچستان اس کو پرسو کرے وفاق کے ساتھ اور پورے بلوچستان کو حافت صداد ڈیکلیئر کرنا چاہیے ان دوران بھی پی ڈی ایم اے کے اندر جتنا بھی سامان رکھا تھا مجھے یاد ہے اسی طرح ایک ایمرجنسی میکینزم کے تحت بلوچستان کے مختلف ازلاؤں میں ان سامانوں کو بھیجا گیا جو جو بھی سامان پی ڈی ایم اے کے پاس رکھا ہوا تھا اس وقت کی نویت تھوڑی مختلف تھی کیونکہ وہ کہت سالی کا تھا تو کہت سالی کے حوالے سے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ نے بہت سارے ایمرجنسی انیشیئیٹیو لگے لیے اور اسی طرح چیزوں کو آگے بڑھایا گیا میں اس بات کی طرف نہیں کہنا چاہ رہا کہ کس حد تک اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے نہیں ہوئی لیکن ایک بہت رسپونسبل وی میں ڈسٹرک ایڈمنسٹریشنز اور ڈیپارٹمنٹس نے جو بھی ان سے ہو سکا انہوں نے ان علاقوں میں کیا کہت سالی انسان کا ایک بنایا ہوا کوئی ایک ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم کہت سالی لاتے ہیں اس سے علاوہ لاتے ہیں یہ قدرت کا ایک نظام ہے اسی شہر میں اسی صوبے میں لوگوں نے گڑ گڑا کے دعائیں بھی مانگی لوگوں نے اللہ سے مغفرت کی بھی دعائیں مانگی ہر چیز کے حوالے سے ہم نے اپنی فریاد جو انسان آخر میں بے بس ہوتا ہے تو رب کی طرفی ہاتھ اٹھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے کرم اس صوبے میں بہت بڑا رہا کہ زندگی میں شاید ایسی بارشیں ایسی برف اور ایسی آبادی قدر کی قدف سے رحمت شاید ہی بلوشتان میں کبھی ہوئی ہو میں اپنے دوستوں سے ایک دفعہ صرف یہ بیچ میں ریکویسٹ کروں گا کہ قدرت کی ناشکری ہمیں نہیں کرنی چاہیے پانی ایک بہت بڑا وسیلہ ہے برف کا ہونا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے چند چیزیں ضرور متاثر ہوتی ہیں چند گھر ضرور متاثر ہوتے ہیں زمینداری بھی متاثر ہوتی ہے ہر چیز ہوتی ہے لیکن خوشک سالی جب آتی ہے تو اس کا جو ایک ایفیکٹ ہے اور اس کا جو ایک نقصان ہے وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا ہم صرف اپنی شاید نویت کی چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم پر پریشر آتا ہے اسے جانور انسان پینے والا رہنے والا عام غریب ہم تک تو وہ آدمی اپروچ کرتا ہے جس کی کوئی زمین ہے بلوچستان میں تقریباً ساٹھ فیصد لوگوں کا جو روزگار ہے وہ زمینداری نہیں ہے وہ مالداری ہے یہ مالداری بندات پہ نہیں ہوتے یہ ہمارے بلوچستان کا جو اتنا بڑا رکبہ ہے یہ جب بارشیں اور برف ہوتی ہیں یہ پہاڑ یہ زمینیں آباد ہوتی ہیں یہ پودے نکلتے ہیں یہاں گھاس نکلتا ہے جس کو شاید ہم اور آپ بہت عرصے میں بہت سارے علاقوں میں ہمیں پتا بھی نہیں ہوگا تو ایک غریب ایسا طبقہ ہے جو خوشحال ہوتا ہے اسے آتے ہیں نقصانات بینی کے رس کا نقصان نہیں آتا ہے لیکن میں ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں جو زمینداری کے علاوہ بیز بلوچستان میں ہے بلوچستان میں بہت سارا ایک بہت بڑا رکبہ ہے جو پہاڑی سلسلے کا ہے وہاں شاید ہمارے نصیربار ڈیویجن میں پانی کا زمینداری کا سسٹم ایک بہت بڑا ہے لیکن اکثر و بیکشیر اگر آپ پورا مکران ڈیویجن لیں اگر آپ پورا رکشان ڈیویجن لیں آپ کلات ڈیویجن پورے کا پورا لے لیں یہاں پہ سیلابی یعنی کہ جس طرح کی نیری سسٹم کی زمینداری شاید ہمارے دوستوں کے حلقوں میں ہوتی ہے وہاں نہیں ہوتی ان کا پورا روزگار ٹیوویل پہ ہوتا ہے یا پھر بارشوں پہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت پانی کہیں نہ کہیں آ جائے وہ اپنی مالداری اور اپنی زمینداری کر سکیں میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہر لحاظ سے ہماری کوتائیوں پہ دس دفعہ شور کریں ہماری ناکامیوں پہ شور کریں ہم سے جو نہیں ہو سکا کسی ڈی سی سے نہیں ہو سکا لیکن اس اللہ کی نحمت کی ناشکری نہ کریں ہم یا نہ کہیں کہ یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے یہ ایک بہت بڑی نحمت ہے اللہ کی لہٰذا میں ممبران سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب وہ نہیں بھی دیتا ہم ناشکری کرتے ہیں پھر جب وہ بہت بھی ہمیں دے رہے اس کی بھی ہم ناشکری کر رہے ہیں ہم نظام کو صحیح نہیں کر دیں قدرت کی طرف سے ناشکری یہ قدرت کی طرف سے عذاب نہیں ہے ہمارے کاموں کی وجہ سے لوگ مشکلات دیں ہم اگر صحیح ترقیاتی کاموں میں یہ ڈیمو کو یہ بندات کو یہ پروٹیکشن بنس کو ان چینلز کو اگر ہم بنائیں تو یہ پانی رحمت ہے لیکن اگر ہم اپنا کام ٹھیک نہیں کریں گے ہم اگر ان چیزوں پہ صحیح طریقے سے کام ایک گورنمنٹ کے لیاز سے پچھلے بہت سارے ٹائم میں اگر ہم یہ اس پہ منت نہیں کریں گے فنڈ صحیح خرچ نہیں کریں گے تو لا مالا وہ پھر نقصان ہم پہ ہی آئے گا میں ایک چیز ساتھ کہوں گے جی پانی کا سسلہ جب بارشوں کا شروع ہوا اور ساتھ ساتھ اور اتنے بلوچستان میں سیلاب آتے تھے بڑے سپیسیفک آتے ہیں برف باری مرخل اس طرح کی برف باری شاید ہی بلوچستان کی ہسٹری میں کبھی ہوئی ہو جس کا رکبہ ایک بہت بڑے علاقے میں پھیلا ہو مجھے یاد ہے جب قلعہ عبداللہ ہم گئے تھے زمرو خان صاحب یہاں موجود ہیں اور زمرو خان صاحب نے خود کہا کہ جی مجھے اپنے بچپنے جوانی سے لے کے اب تک یہ کم از کم یاد نہیں ہے کہ یہ چند وہ پہاڑی علاقے ہیں کہ یہاں زیادہ پیمانے پر اور اس طریقے کار کی برف بڑی ہو زیارت سے لے کے اسی طرح کلات ہم نے دیکھا باقی علاقے یہاں تک کوئٹہ شہر میں کوئٹہ شہر میں ایک بڑے بڑے پیمانے پر برف باری ہوئی ان دنوں میں ایک ہی وقت میں بلوچستان میں یہ سلسلہ ہر جگہ شروع ہوا گوادر تربت پنجگور رکشان ڈیویجن لسبلہ ڈیویجن سارا ساتھ ساتھ کلا عبداللہ زیارت نصیر آباد ڈیویجن میں اس وقت تک شاید اس طرح کا پانی کا ایک سیلاب کا ریلہ یا اس طرح کی بارشیں نہیں ہوئیں ہلکی پھول کی بارشیں ضرور ہوئیں لیکن باقی بلوچستان کے علاقوں میں ہر جگہ پہ یہ سلسلہ شروع ہوا اور بلوچستان کا رکبہ ایک بہت بڑا رکبہ ہے ماضی میں کچھ جگہوں پہ جب سیلاب آتے تھے تو پورے ادارہ ایک جگہ کام کرتا تھا کبر کرتا تھا کوئٹہ شہر کی میں آپ کو مثال دوں کہ ہزار گنجی کے پاس ہمارے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں یہ بارشوں سے متاثر ہوئے یعنی کہ گھر تقریباً ان کے کوئی سو کے لگ بگ گھر تھے ان کے گھر وہاں بھی گر گئے وہاں بھی انتظامیاں گئی پشین علاقہ ہیں ہمارے ممبر بیٹھے ہوئے پشین جیسے علاقے میں خانم ترزہی میں ہو زیارت میں ہو اتنی برفباری ہوئی کہ ایک پی ڈی ایم اے کا سسٹم وہاں بھی موو ہوا کہ روڈوں کو کھولا جائے ساتھ ساتھ پھر اسی طرح سیلاب کا سلسلہ آپ کا جو ہمارا بند کاریز ہے یہ برخل بہت عرصے بعد بہت عرصے بعد لوگوں نے اس کو پھرتے ہوئے دیکھا یہ اس بات کی یقین دیانی دکھاتا ہے نشاندی کرتا ہے کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ پانی آیا وہاں پہ انبولمنٹ ہوئی تربت ہمارے زہور بولیدی صاحب آجی آسکانی صاحب لالہ رشید صاحب یہاں بیٹھے ہیں حسان شاہ صاحب موجود نہیں ہے ہماری میڈم بھی ہیں میرانی ڈیم دس دن تک سپلوے اس کا چلتا رہا اور ابھی پھر بارشوں میں پھر چلتا رہا تو ہمیں اس بات پر بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ یہ جو سارا سلسلہ شروع ہوا یہ ایک علاقے میں شروع نہیں ہوا یہ ایک ہی وقت ہمیں پورے بلوچستان میں پھیلا اور یہ بڑے چھوٹے لیول کی بات نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں اس علاقے کی جو پاکستان کا جسے ہم کہہ دیں کہ نفس حفظہ ہے لیکن اس میں بھی چاہے ہمارے بزرعہ ہوں چاہے اس میں ہماری ایڈمیسٹریشنز ہو پی ڈی ایم اے ہو ہم نے بلوچستان کا الحمدللہ جہاں پہ زمینی ہمیں ایکسس ملا ہم وہاں پہ بھی گئے وشمولیت میں میرے ساتھ ہماری کیابنٹ کے ممبر گئے ایم پی اےز گئے جہاں پہ ہمیں موقع ایریل ویو کا ملا ہم وہاں پہ بھی گئے جہاں پہ ہمیں موقع ملا اترنے کا ہم وہاں بھی اترے دیکھیں ایک بڑا سلسلہ ہے سیلاب کے اور سیلاب کا جب یہ پورا سلسلے کا ہم کمپائل کر رہے تھے کہ اب یہ سلسلہ بارشوں کا رک گیا ہے بارشوں کا اور برف کا رک گیا ہے ہم فلڈ ریلیف کے حوالے سے ایک پورا پیکج بنائیں ایک طریقے کار بنائیں اور پھر ہم اس کے حوالے سے جو بھی ہمیں کام کرنا ہے یا انمانسمنٹ کرنی ہے اس کو آگے لے جائیں آپ کو یاد ہوگا نیوز آئی کہ بلوزستان میں بارشوں کا ایک اور سلسلہ فوراں شروع ہونے والا ہے جو شروع ہو گیا اور بڑی عجیب فطرت ہے کہ ابھی اپریل کے مینے میں بھی زیارت میں اپنے لیاز سے برف باری ہوئی اور بلکہ کوئٹا کے پہاڑوں پہ بھی برف باری ہوئی جو کہ عموماً اس سیزن میں اتنا دیکھا نہیں جاتا تو وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ہمارا جو نصیروہ ڈیویزن ہے جو جس میں عموماً پچھلے سیلابہوں سے متاثر نہیں ہوا تھا یہاں پانی کا ایک بہت بڑا سلسلہ گیا تو ابھی ہم ایک سلسلے ایک طریقے کار سے نکلے نہیں ہیں کہ ایک اور بہت بڑی چیز بھی سامنے آگئی میں ایک چیز کی طرف بہت سارا ہمارے میمبرز ہیں میرے اور آپ کے لیے شاید ایک پیکٹ یا ایک پانی کا بوتل یا یہ معنی نہیں رکھتی لیکن جب کوئی آدمی سیلاب میں یا کسی ایسی آفت میں پھز جاتا ہے اور دو تین دن تک اس کے گھر تک یا اس کے علاقے تک کوئی روڈ نہیں آتی اس کے لیے ان سب چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اللہ نہ کریں جب کسی کا ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اسی وقت آپریشن سٹارٹ نہیں کرتا آپ کو پہلے ٹراما سے نکالتا ہے آپ کو امرجنسی ریلیو دیتا ہے آپ کو اس چیز سے نکالتا ہے پھر آگے کی طرف لے جاتا ہے ہمارا فرسٹ فیز جو سب سے پہلا فیز تھا وہ ایکسس لوگوں کی طرف تھا کہ لوگ یہ محسوس نہ کریں کہ ہم بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس کوئی آ نہیں رہا یہاں زائرین ائر لفٹ ہم نے مکران میں بھی کیا لسویلا میں بھی کیا زیارت میں بھی ہم گئے کلابداللہ کی طرف بھی ہم گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس فیز فیز میں جو ہمارے کام ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور وہ فرس فیز میں ہوتا ہے کہ آپ نے پبلک کو اس ٹراما سے نکالنا ہے ان تک ایکسس لے جانا ہے اور فوراں امرجنسی کے لیے آپ نے ان کو کم از کم اتنا ایک پیکج بنا کے دینا ہوتا ہے کہ کم از کم ایک ہفتہ آٹھ دن کا کچھ نہ کچھ ان کا امرجنسی کے ریلیف نکل سکے پھر ساتھ میں جیسے جیسے آپ کا ایکسس کھلتا ہے تو آپ ٹینٹ کی صورت میں میڈیکل کی صورت میں دوسری چیزوں کی صورت میں اپنی ساری چیزیں ان ایریاز میں لے جاتے ہیں جو کہ آن ریکارڈ ہے میں انشاءاللہ یہ کہوں گا کہ ہمارے عونربل منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے جو باقی میمبرز ہیں ہم آپ کے انشاءاللہ سیشنز میں آنے والے دو دین دنوں میں باقیدہ ایک پوری چارٹ آپ کو دیں گے کہ ان ڈراؤٹ سے لے کے فلڈ آئے اور فلڈ کا جو دوسرا سلسلہ ہوا ہر ظلے میں کیا کیا ایکٹیوٹی ہوئی کہاں کہاں تک ایکسس کیا گیا کتنا لوگوں کو بچایا گیا کتنا راشن دیا گیا کیا ریلیفز گئے کس طرح وہ پوری ڈیٹیل ڈسٹرک وائز انشاءاللہ ایک ریپورٹ کے صورت میں ہم آپ کو یہاں پیش کریں گے تاکہ میمبرز کے شاید ہو سکتے ہیں دل میں خدشات ہو کہ شاید ان علاقوں میں اتنا کام نہیں ہوا وہ ہو جائے اب ہم ایک سیکنڈ فیس کی طرف ہیں جہاں ہمیں ریہابلیٹیٹ کرنا ہے پہلے آپ کے ایک ریسکیو ہوتا ہے ریسکیو سے پھر آپ تقریبا ریلیف کے بعد ٹراما کے بعد پھر آپ ایک ریہابلیٹیشن پروسس میں جاتے ہیں اور ریہابلیٹیشن پروسس کا ایک میکانیزم ہے ہمارے پاس جس میں ہمارے ڈی سیز ہوں گے ایڈمیسٹریشن ہوگی لوگ ہوں گے اور اس میں ڈی جی پی ڈی ایمے ہے اور میمبر بورڈ بھی اس میں ان کا بھی ایک پارٹ آتا ہے یہ ساری ڈسٹرک وائز سسٹمز یہ لسٹیں ترتیب دی گئی ہیں گھر کتنے نقصان ہوئے گھر گھرے کتنے ہیں زمینوں کا کہاں کان نقصان ہوا ہے مالداری کا کہاں کان نقصان ہوا ہے گورنمنٹ کے فیسیلٹیز کہاں کان خراب ہوئی ہیں سکول اسپیتال روڈ کتنے ٹوٹے ہیں ریہابلیٹیٹ کتنے کرنے ہیں ان سب کو ایک لگتا ہے جس کے میکنیزم تقریباً یہ سارے ادارے یہ سارے گورنمنٹ کے جو آرگنائزیشن دیپارٹمنٹ یہ کر چکے ہیں اور اب ساتھ ساتھ اس کا چونکہ ایک نیا فیز یہ حالیہ تقریباً دس دن پہلے ان بارشوں کا آیا اس کو ابھی اس کے اندر بھی انکوپریٹ کرنا ہے کیونکہ یہ سلسلہ اس وقت تک نہیں تھا یہ جیسے ابھی مکمل ہو کے آئے گی اس کی ذمہ داری یقینی طور پہ حکومت بلوچستان کی ہے ہم اپنے ڈیولیپنٹ پیکج میں سے ریلیف پیکجز میں جن چیز کو ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ ہم وہ سب کریں گے جو ایک کانٹبل ریکوائیڈ ایریا سے ہو سکے گا میری ریکویسٹ ہوگی بہت سارے ہمارے آنرابل میمبرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت ساروں نے خود اس بات کی نشاندگی کرائی ہے حالیہ تقریباً ایک پندرہ بیس دن پہلے مختلف ٹاؤن کمیٹیز میونسپل کارپریشنز میٹرپولٹن کارپریشنز ڈی سیز کے طرف ڈیولیپمنٹ کے عمد میں ایک بہت بڑا رقم ان سب کے پاس گئی ہے آپ آئیڈنٹیفائی کرائیں کہ انہی علاقوں کے اندر انہی بجٹ میں سے میرے خال ان فلڈ جہاں جہاں آپ کے متعلقے ایریاز ایفیکٹ ہوئے کم از کم پورا نہیں سردار صاحب نے ایک بڑی اچھی تجویز دی کہ کم از کم ایک چھوٹا سا پورشن ان ان زلوں میں اس کے حوالے سے بھی ریلیف میں لگے تو اس کا بھی ایک بڑا فائدہ ہوگا جیسے یہ ہمارے پاس فائنل ایک سٹیج میں آتی ہے کوشش انشاءاللہ ہماری ہوگی کہ حکومت بلوجستان ان سارے ڈیولیپنٹ پیکج کو انکوپریٹ اپنے ساتھ کرے جو ہم سے انشاءاللہ ہو سکے گا اگر اس کا کانٹم اگر اس کی مقدار اس کی تعداد بہت زیادہ آتی ہے جو ہمارے شاید اپروچ سے بھی زیادہ ہوگی ہم آلیڈی وفا کی حکومت کے ساتھ بھی انٹرچ ہیں اس کے حوالے سے اس کو بھی ہم انیشیئٹ کریں گے اور ہم ضرور کریں گے یقینی طور پہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو جب بھی کسی بھی زلے میں آتا ہے ہم پہ ایک بڑا پریشر آتا ہے میرے زلے میں بھی آیا ہے یقینی طور پہ مجھ پہ بھی پریشر آیا جو بھی ہمارے ممبران ہیں ان سے لوگ توقع کرتے ہیں اور ایک سیزن بھی ہے اگریکلچر علاقہ بھی ہے اور میں چاہوں گا ڈائیوٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو بلڈوزر کے صورت میں ڈی سلٹنگ کو مزید بہتر کرنے کے صورت میں بندات کے حوالے سے زمیداروں کو جہاں جہاں نقصان ہوا ہے اس کے صورت میں بھی ان کو ڈائیوٹ کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے ان کو بہتر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جہاں جہاں ہماری ڈپارٹمنٹ ایم ایم ڈی ڈپارٹمنٹ ہمارا یہاں بیٹھا ہے زمرو خان صاحب بھی ہیں ابھی حالیاں میں تقریباً بہت سارے ازلہ میں برڈوزرز بھی کچھ گئے ہیں مزید بھی اس میں جو چیزوں کی گنجائش ہوگی جہاں جہاں امرجنسی کے حوالے سے بیجنا ہے انشاءاللہ گورنمنٹ بیجے گی تاکہ لوگوں کو انیشیل ریسکیو کے بعد ریلیف کے بعد اب ان کی جو ایک ری ہیبلیٹیشن کا پروسس ہے اس میں ہمیں سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا اور صرف لوگوں کو یہ نہیں دکھانا ہوگا کہ ہم نے صرف لسٹے بنا لی ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے بلکہ انشاءاللہ ہم اس کو کر کے پورا دینا ہوگا اور اس کے لئے ہم بالکل آپ نشاندگی کروائیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ پروسسز بھی ہیں عموماً ہمارے بھی پارٹی میں یہ چیز ہمارے پاس آتی ہے مختلف لوگ آتے ہیں کہ جہاں وہ فیل کرتے ہیں کیونکہ میں اور آپ جس کو فیل کرتے ہیں کہ اس کو ملنا چاہیے وہاں پہ ڈپٹی کمیشنر کا اے سی کا ایک اپنا بھی پروسس ہوتا ہے وہ بھی اپنی ایک کرائٹیریا کو پورا کرتے ہیں کیونکہ بعد میں یہی باتیں آتی ہیں کہ جن کو ملنا چاہیے تھا ان کو نہیں ملا جن کو ملنا چاہیے تھا ان کو ملا نہیں تو اس پروسسز میں آگے پیچھے کچھ چیزیں آتی ہیں لیکن ڈی ایم اے کی طرف سے حالیہ میں جب یہ پورا نصیر آباد کا سسلہ ہوا تھا سبی میں بولان کے حوالے سے جو پانی آیا تھا تو اس میں ہمارے پاس ڈی ایم اے نے جو ہمیں سپورٹ بیجی فوراں وہ سکھر سے بیجی تھی جس کو ہم نے چھل مقسی میں اور سبی میں اور دوسرے علاقوں میں بھی آگے بیجا گیا تھا ان کو بھی یوٹلائز کروایا گیا ہے جہاں جہاں ان سے تھوڑی بہت جو ریلیف انہوں نے اپنے تحت کرنا چاہا وہ بھی انہوں نے کیا ہے اور انشاءاللہ میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہوگی کہ آپ آئیڈنٹفیکیشن میں آئیڈمسٹریشن کی مدد کریں صحیح لوگوں کی آئیڈنٹفیکیشن اپنے علاقوں کی کروائیں جن جن لوگوں کا واقعی نقصان ہوا ہے اس کی ترتیب اس کی ویریفیکیشن اس کا ایک پروسس ہے وہ ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا تحصیل دار آپ کا ہوگا نائب تحصیل دار ہوگا آپ ہوں گے میمبرز ہیں ڈی سی ہے کمیشنر ہے پی ڈی ایم اے کا عملہ ہوگا اگر ایسے بہت ساری چیزوں کی شکایت آتی ہے جہاں کنسرن لوگوں لوگ وہاں نہیں جارے اس فورم پہ آپ اس کو ایویلیویٹ کریں گے اس کی رقم کس حد تک آگے جاتی ہے گورمیڈو بلوشتان کس حد تک کرے گی بہت سارے ڈونرز ہیں وہ بھی اس پہ مدد کرنا چاہیں گے بہت سارے دوسرے داریں وہ بھی آنا چاہتے ہیں اور پھر باقی جو ہوگا انشاءاللہ وہ ہم وفاقی حکومت کو بھی اس حوالے سے پہلے ہی ہم نے سنسٹائز کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی اس میں بزد کریں گے بہت بہت شکریہ شکریہ جی قادر نائل صاحب آپ اپنی تیری کے التواہ نمبر دو پیش کریں اس میں میرے خیال سے مجید